تازیہ داروں اسپکٹر لائن حاضر ہو چکا ہے ابھی میرے پانچ رونپور سے ڈپٹی ایس پی کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھ کو یہ اطلاع دی کہ اسپکٹر کو لائن حاضر کر دیا گیا تو میں نے اسے کہا کہ لائن حاضر نہیں بلکہ اس کو موطل کیا جائے اور اس کو باخدہ برخواست کیا جائے کیونکہ اس نے جو تازیہ کی بھی حرمتی کی ہے اس کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کیا جائے لہذا میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے پورے ملک کے مومنین سے اور تمام تازیہ داروں سے متحد ہونے کی اپیل کرتا ہوں آپ متحد رہیں انشاءاللہ عزاداری کو جب بنی میا و بنی عباس نہ روک سکے ترک و تاتار نہ روک سکے ظالم و جابر بادشاہ نہ روک سکے تو آج کی یہ چند ورس کی حکومتیں کیسے روکے گی اس وقت میں ممبئی میں ہوں اور ممبئی میں تقریباً سو ورس سے ہمارے خانوادے ہمارے گھرانے کے یہاں کو پراتہ داری کے سلسلے میں شامل رہا ہے اٹھاون برس میرے والد نے یہاں مجالس کو خطاب کیا ہے اس سے پہلے چالیت برس میرے جد میرے دادا نے مجالس کو خطاب کیا ہے پھر میں ام محترم نے اور اب ہم میرے بھائی مولانا عزادتر صاحب مجالس کو یہاں کو پر خطاب کر رہے ہیں اور بامبئے کے محرم کو میں ہمیشہ یہی رہتے ہیں دس دن بارالیس وقت جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس سے میں آپ کو روبرو کرانا بہتر سمجھتا ہوں یوپی گورنمنٹ نے کوئی گائیڈلائن ابھی تک کے جاری نہیں کیے ڈی ڈی پی کی ایک ویوادت گائیڈلائن آئی ٹھی جس میں انہیں نے اب شبدوں کا استعمال کیا تھا اور انہیں نے اس کو لے کے ہم خاموش نہیں بیٹھیں ہمارا لیگل سل اس کو لے کے بہت پیدے سے غور کر رہا ہے اور ہم انشاءاللہ پیٹیشن فائل کریں گے اور ہم کورٹ میں جائیں گے اور خالی کورٹ میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم اس کو ریموف کرنے کی اور اس کو واپس لینے کی بات کریں گے ورنہ یہ ڈی ڈی پی کی گائیڈلائن ہمیشہ محرم میں یہی گائیڈلائن جاری ہوگی اس وقت بہرائیت نواب گنج میں تازیہ لے کے کچھ بچے جا رہے تھے تھانہ نواب گنج بہرائیت میں تو ان سے تازیہ کو ان کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی گئی اس کی میں بھرپور طریقے سے مذہب مت کرتا ہوں اور میں نے بہرائیت کے ذمہ دارام سے بات کیے اس کے علاوہ مو تھانہ گھوسی گھوسی تھانہ مو میں بھی یہی پرابلم ہے شیم کہ وہ گھروں کے اندر تک کے تازیہ نہیں رکھنے دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب ہر کام ہو سکتا ہے تو تازیہ گھروں کے اندر چوہ نہیں رکھے گا سکتے ہیں یہ آدھا باقیدہ تھانہ اترولی سے بھی یہی معاملے سامنے آ رہے ہیں ہر دو اگلے سے جہاں کو پر تازیہ داروں کو آدھا داروں کو پرابلم ہے اس کے علاوہ آگرہ میں جو مجلس میں بیچ مجلس میں جا کے پر اس نے مجلس کو رکنے کی کوشش کی تھانہ چاگنج میں میں اس کی بھی بھرپور طریقے سے مذہب مت کرتا ہوں اس کے علاوہ ہاتھ رس ہاتھ رس میں بھی آدھا داروں کے ساتھ میں یہی واقعات پیش آ رہے ہیں نہ ان کو تازیہ رکھنے دیا جا رہا ہے نہ ان کو پیلس کرنے کی نہیں جا رہی ہے لہذا ہندوستان میں جہاں جہاں گوبر بھی تازیہ داروں کے ساتھ میں عدداروں کے ساتھ میں پرابلم فیس آئے گی تو میں ایک خادم قوم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں اور انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں فقط و السلام